موسیقی زندگی کے ساتھ آپ جیسا سلوک کریں گے یہ آپ کے ساتھ بیسے کریں گے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک گوالہ تھا جو روزانہ کی بنیاد پر ایک کلو مکھن ایک بیکری والے کو دیتا تھا اور کافی عرصے سے وہ یہ مکھن دے رہا تھا ایک دن بیکری والے کو شک ہوا کہ یہ میں اتنے عرصے سے جو مکھن روزانہ کی بنیاد پر لیتا ہوں یہ ایک کلو نہیں ہوتا اور جب اس نے تولا تو اس کا شک درست ثابت ہوا وہ ایک کلو سے کافی کم تھا وہ اپنا مقدمہ لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج کو انہوں نے بتایا کہ میں فلانگوالے سے روزانہ کی بنیاد پر اتنے عرصے سے مکھن لیتا ہوں اور آج میں نے تولا تو مجھے شک ہوا تھا اور میرا شک درست ثابت ہوا عدالت نے گوالے کو بلایا بیکری والے کو بلایا اور گوالے سے پوچھا کہ یہ تمہارے اخلاف مقدمہ ہے کہ تم روزانہ کی بنیاد پر مکھن جو دے رہے تھے وہ وزن میں کم ہے گوالے نے کہا کہ جناب میں غریب آدمی ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کا قصور کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ترازو تو موجود ہے لیکن باٹ موجود نہیں ہے لہٰذا میں کیا کرتا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک کلو ڈبروٹی بیکری والے سی جاتا تھا اور اگر مکھن ایک کلو کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبروٹی کا بیٹ کم ہے تو جب یہ بیکری والا سن رہا تھا تو اس کا تو رنگ فک ہو گیا تو جل کے فیصلے سے پہلے ہی گوالے کو انصاف مل گیا یہ جو قانون قانونِ کشش ہے کہ ہم جیسا کرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آتا ہے کائنات کا افاقی اصول اور قانونِ کشش ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہم اصول کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک اور عملی طور پر اگزیمپل دیتا ہوں کہ روزانہ کی زندگی میں ہمارے بہت سارے قام دوستوں کے ساتھ پڑھتے ہیں مثلاً آپ نے گھری کیوں نہ شفٹ کرنا ہو تو ایک دوست کو آپ بتاتے ہیں وہ آپ کے کام آتا ہے اور جب آپ کو کوئی ایسا کام کی ضرورت پڑھے تو میبھی اس وقت وہ دوستوں موجود نہ ہو میبھی اس کی جگہ کوئی اور آپ کی مدد کرنا اسی طرح سے خاندان کے اندر معاشرے کے اندر کولیگز دوست اب آپ بہت ساروں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں مثلاً خاندان کے اندر کسی نے آپ کو بہت زیادہ مایوس کیا ہو کسی نے آپ کو بہت زیادہ ٹیز کیا ہو تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ہی اس کو ٹیز کریں گے تو آپ کر تو سکیں گے لیکن یہ ریٹن بیک آئے گی میبھی اس فرق کی طرف سے تو نہ آئے کسی اور کی طرف سے آئے اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر آپ نے کسی کو جانتے بوجھتے نقصان پوچھایا آپ نے جانتے بوجھتے نفرت کے اظہار کیا جانتے بوجھتے کسی کے اوپر عزامات لگائے تو یاد رکھئے کہ یہ اس فرق کی طرف سے تو میبھی نہ آئے لیکن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی طرف سے یہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان تمام نور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے خیالات اور جذبات کے ذریعے خود تشکیل دے رہے ہوتے ہیں آپ جیسے آپ کے خیالات اور جذبات ہوں گے چاہے وہ پازٹیو ہوں گے یا نیگٹیو ہوں گے آپ اپنی زندگی کو ویسے ہی تشکیل دیں گے اگر آپ اٹھیں گے صبح اور آپ کہیں کہ آج کا دن میرا بڑا خسورت دن ہے تو آپ کا دن ویسے ہی ہوگا اور اگر آپ منفی خیالات کے ساتھ تشکیل دیں گے اس دن کو تو آپ کی زندگی کا وہ دن ویسے ہی گزرے گا تو اپنے جذبات جو ہیں اپنے جو خیالات ہیں ان کو پازٹیوٹی کی اوپر تردیب دینے کی ضرورت ہے